ساٹھ ستھی کا ایک جو پیریڈ ہے نا یہ آپ کی ایک ازمائش کے طور پر آتا ہے جس کو قدا نے کہا ہے کہ وقت کی گردش سے میں لوگوں پر باتا ہوں تو ہوتا اس میں کیا ہے کہ جو چیزیں آپ تہلے تو ایک فلو میں آ رہے ہوتے ہیں ہر چیز تھوڑی سی ایفرٹ سے مل رہی ہوتی ہے اور چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں مطلب کہیں لیٹ بھی ہو جائیں تو وہ آپ کو داخلہ دے دیتے ہیں کوئی کام فسا ہوا کام آرام سے نکل جاتا ہے ذرا سی ایفرٹ سے چیزیں آپ کی فیور میں ہوتے ہیں وہ بھی تو ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن انسان نا شکر ہے وہ ٹائم بھول جاتا ہے پھر خدا کی اس وقت کی گردش سے ایک ازمائش کا ٹائم ڈالتا ہے کہ اب اس کا لگو لپ کرنا ہے اس بندے گا پیپر میں یعنی کہ پیپر ہوگا تو آپ ابلی کلاس میں جائیں گے نا ورنہ تو وہیں رہ جائیں گے تو اس لئے آپ کی زندگی کے ساتھ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اب بھئی ازمائش ہو اب ہوائیں مخالف چلیں گی کوئی چیز فیور میں نہیں ہوگی اب یہ اپنی جو وزدم اور میرے کوئی یاد کر کے یا خدا پرستی میں سہارا لے کے وہ ٹائم گزار نہ ہوتا اس سے اگر آپ اچھے سکسیسول ہو کے کوئی بہت بڑے گناہ کبیرہ کے متقب ہوئے بغیر کوئی بہت بڑا ڈیمیج خدا کی نرازگی کا لیے بغیر نکل جائیں تو آگے بہت اچھا تھا وہ آپ کو ٹرینڈ کرنے آتا ہے ساٹھ ستھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اب حوائیں آپ کو مسلز بلڈ کروا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی اب تمہارے ہر چیز خلاف ہے اب جی کے دکھاؤ پہلے ہر چیز ساتھ تھی چلتا رہا اب اگنسٹ گئی ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ سیلس کوئنفیڈنس کھو دیتے ہیں ساٹھ ستھی کیونکہ جب یہ لگتی ہے تو یہ کوئی چھ سات سال آتے ہیں لمبے اور بندہ حمد کرتا ہے پھر گرتا ہے کرتا ہے پھر گرتا ہے لیکن ایک دی اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ لوگ اچھی ذینی طاقت رکھتے ہیں یا خدا پرستی میں تھوڑے سے اچھا فیت ہوتا ہے جن کا تو وہ تھوڑا پھر آسرا کر کے حمد کر جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ساٹھ ستھی کے پیریڈ میں گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو گئے کوئی ایسا داغ لے لیا جو کوئی ایسے گناہ ہے آپ کو خدرت کہتی ہے کہ اس کو ماری دو مجھے چاہیے ہی نہیں بلکہ ان کی حدیں ہیں نا خدا کہ آپ نے کوئی ایسی حد کراس کر لی تو وہ کہتا ہے کہ بس اب اس کو سنساعت کر دوں یا اس کو مار دوں بسا یعنی کہ خدا اتنا رحمان رہی لیکن آپ کو مان ہی نہیں جا کہ اب یہ بندہ دنیا میں مجھے چاہیے اسی لیے یہ پنشمنٹ دیئے نا ورنہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کہیں جا کے بھی معافی ہو جائے گی دل میں مار کر دوں گا یا عدیت دے دے تو معاف کر دوں گا یا پیسے دے دے یا کید کارٹ لے یہ بہت ہے بھر کوڑے کھا لے تو معاف کر دوں گا لیکن کچھ میں کہتا ہے بھر مار دو مجھے چاہیے ہی نہیں ہے یہ اس حد تک چلا گیا یعنی کہ کینسرس کائنڈ آف جو سنس ہیں وہ نہ ہوئے انساعت ستی میں اس کے بعد یہ ایک نیا پیریڈ آپ کی لائف کا ایک اچھا شروع ہوتا ہے بس اس میں آپ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کانفیڈنس لوز کر چکے باہر باہر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا تو اب آپ کا ایک پیکٹرن مند کا پیکٹرن بن جاتا ہے کہ آپ بھی غلط ہو اب حالانکہ وہ گیم ختم ہو چکی ہے اسی لئے انسان کو ہمیشہ ایک امید اور ہوب کے ذریعے ہی جو یعنی کانٹینیو کرنا چاہیے تو سار ستی میں اب جو آپ کا ٹائم ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کانفیڈنس دوبارہ جو آج سے سات آٹھ سال پہلے کے تھے اسی سوچوں کو یاد کریں انہیں لوگوں کو ملیں اسی اپنے طریقے کا تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ اس وقت کیسے تھے اسی فلو سے دوبارہ سے زندگی کو کھڑا کریں اب وہ سب نہیں ہوگا جو ابھی یہ سات سال ہوں پیڈیوڈ اف ساٹھ ستی جو کچھ ہوئے بس